امت کے ہمارے لوگ عالم عرب کے عرب نوجوان چاچا فکرے کر رہے ہیں اور ہم آج مدرسے والے تبلیغ پر تبلیغ والے مدرسے پر یہ دونوں ملک خانقہ پر کیا بکواس ہو رہے ہیں کہاں لگے ہوئے ہیں ہماری دفتوں کا موضوع یہی ہے یہ کام افضل یہ کام افضل یہ بیکار اور وہ بیکار خدا پاک یہ قسم جتنی مطبع تن ان فضل باتوں پر بات کروگے اتنی مطبع تن اللہ سے زبان حال سے یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں جہنم چاہیے یہ باتیں کرنے کی ہیں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک ایک سکن قیمتی ہے اپنے زبان کو ٹھیک سے بات کرو استعمال کرو یا کچھ کام کر سکتے ہو کرو ورنہ خاموش تو رہو کام کرنے والوں کے دل تو مت کرو جانتے ہو کہ جو علماء کتابیں لکھتے ہیں جو علماء فتوے لکھتے ہیں جو علماء قرآن اور بخاری کا درس دیتے ہیں انہوں نے اپنی جوانیوں کی بہتری عزاتیں تم تو اپنے بیبیوں سے لتھندوج ہویا کرتے تھے اور وہ نوجمان علماء اپنی جوانیوں کی بہتری عزاتوں کو کتابوں کے ساتھ گزارتے تھے تب وہ استقابل ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کا درس دے رہے ہیں تم تو قرآن کا درس حقیم معلوم ہوتا ہے جہالت کی ہوتی ہاں ایک گشت کر لیا اور سمجھے کہ ہم دن کے سرکیدار ہو دیں بدترین درسے کی جہالت ہے اس کا کون تعلق تبلیغ سے نہیں ہے حضرت مناہ علیہ السلام نے متعلانے کے دامن اس سے پاک ہے حضرت مناہ عیشف کے دامن اس سے بلکل پاک ہے جانتے ہو حضرت مناہ علیہ السلام کو وہ تبلیغ کے ذمہ دار ہو تمہیں پتہ ہی مناہ علیہ السلام کون تھے جس وقت مناہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضرت شیخ علیہ السلام کے گھر کی مصدورات میں یہ کہلائیا ہے کہ آپ بیان کر دیجئے حضرت مناہ علیہ السلام کھرے ہو گئے چلانکہ علیہ السلام کی یہ عقاد ہے کہ شیخ علیہ السلام کے گھر کی مصدورات میں بیان کریں اس کے بعد پھوئی در روتے رہے اور پھر کہنے لگے اس گھر کا احسان ہے میں اس گھر کا غلام ہوں اس گھر کی عورتوں کے حکم کو ٹار نہیں سکتا اس کے بعد ننگے پیر دیوربنگ کی اس گلی میں چلے جہاں میرے والد صاحب نے اس گلی میں چل کر مجھے بتایا اس گلی میں شیح حضرت بن عیسیٰ مطلعہ کبھی چپل پہن کے نہیں چلے اللہ اکبر کیوں فرمایا یہ میرے استاذ کے استاذ کا مکان ہے میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا جب حضرت شیخ علیہن کے ہاں پہنچے تو جانتے ہو وہاں کے عورتوں نے موڑا بشاہ رکھا تھا ایک کرسی بشاہ رکھی تھی بیٹھنے کے لئے تاکہ حضرت اس پر تشیب رکھیں اور بیان فرمائیں تو بجائے موڑے پر بیٹھنے کے ایک نوکر اور غلام بلکہ بکاری کی طرح گھر کی چوکھت پر بیٹھ گئے گھر کی عورتوں نے کہہوایا حضرت کے پہنچے اوپر آ کر بیٹھیں کہہے کہ میں گھر کا غلام ہوں میں چوکھت چاہیے نہیں بڑھ سکتا کیا ہوتے ہیں لوگوں کو آج کیا قیامت قریب ہے کیا ہمیں اپنے جنوں پر موحد لگوانے سے فیصلہ کریئے کیا ہم کوئی بات نہیں معلوم کہ حضرت مونا یاس نے مطلعہ لے تین جن کے لئے جب جماعت میں نکلتے تھے تین جن کے لئے میواز جاتے تھے تو خود فرماتے تھے اگر کہ میرے ساتھ ذاترین کی جماعت ہوتی ہے میرے ساتھ صالحوں کی جماعت ہوتی ہے لیکن تین جن لوگوں کے ساتھ اس میں بیشنوں کی وجہ سے میرے دل میں گرد و گبار آ جاتا ہے میں جب تک خانقہ رائیپور میں جا کر ذکر نہیں کرتا اس ماحول میں نہیں رہتا تب تک میرا دل صاف نہیں ہوتا اللہ اکبر حضرت مونا یاس نے مطلعہ لے کہ دل تین جن نکلنے کے بعد اس کا محتاج سمجھیں وہ کہ مجھے اللہ والے کے قبات حضرت رائیپوری کے پاس جا کر ذکر کو کرنا پھلے گا تب میرا دل صاف ہوگا اور آج اللہ اکبر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے کے کہ ہمارا درمانہ کہاں تھی چلا گیا امت کے ہمارے لوگ عالم عرب کے عرب نوجوان چا چا فکرے کر رہے ہیں اور ہم آج مدرسے والے تبلیغ پر تبلیغ والے مدرسے پر یہ دونوں ملک خانقہ پر کیا بکواس ہو رہے ہیں کہاں لگے ہوئے ہیں ہماری گفتووں کا موضوع یہی ہے یہ کام افضل یہ کام افضل یہ بیکار اور وہ بیکار خدا پاک یہ قسم جتنی مطبع تن ان فضل باتوں پر بات کروگے جتنی مطبع تن اللہ سے زبان حال سے یہ پہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت